موسیقی اسلام علیکم سپیڈ نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ مارڈ زینی چلتے ہیں ہیڈ نائنس کی جانے میرے تیز کام کرنے سے سابق وزیر آزم کو گھبرات ہوگی لیکن عوامی گھبرہات ختم ہو چکی شہباز شریف پشاوہ مورس اسلام آباد ریپورٹ تک میٹرو بس منصوبے کی افتتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چار سال جس منصوبے پر موت کی کیفیت تاری تھی اس کا چار دن میں افتتہ کیا اس منصوبے سے روزانہ ہزاروں مسافر مستفید ہو سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر آزم کو اگر عوام کا احساس ہوتا تو یہ منصوبہ چار سال تو کیا چار گھنٹے تاخیر کا شکار نہ ہوتا انہوں نے کہا کہ میرے وزیر آزم بننے سے سابق وزیر آزم کو گبرہرٹ تو ہوگی لیکن عوام کی گبرہرٹ اب ختم ہو گئی ہے اب ہم ساری جماعتیں دن رات محنت اور لگن سے عوامی فلا کے لیے کام کریں گے اور اگر سابق وزیر آزم کو گبرہرٹ ہوتی ہے تو ہو لیکن میں اسی رفتار سے کام کروں گا جس کا میں عادی ہوں پی ٹی آئی کے سردار تنویر علیاز بلا مقابلہ وزیر آزم آزاد کشمی منتخب وزیر آزم آزاد کشمی کے انتخابات کے لیے ووٹنگ دن ڈیڑھ بجے ہونا تھی لیکن متحدہ اپوزیشن نے وزیر آزم کے انتخابات کے لیے ہونے والے جلاس کا بائیکارٹ کر دیا جس کے باعث پیٹ گئی امیدوار کی مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف صرف سردار تنویر علیاز نے کاغذات نامزن کی جمع کرائے تھے جنہیں سیکیرٹری اسیمڈی نے درست قرار دیا جس کے بعد سردار تنویر علیاز بن مقابلہ آزاد کشمی کے وزیر آزم منتخب ہو گئے تحریف بیچ کر بنیگالہ کی سڑک بنوائی گھر کے باہر پار لگوائے امران خان سابق وزیر آزم امران خان نے کہا ہے کہ توشخانہ سے تحریف خریدنے کے بعد ان کی مرضی ہے وہ جیسے مرضی استعمال کریں اس نام آباد میں صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا ہے کہ تحریف پچاس فیصد ادائیگی کر کے لیے انہیں بہت سے تحریف بنیگالہ رہائشگاہ پر ملے جو انہوں نے توشخانہ میں جمع کرائے ساڑھے تین سال میں ان کے غلاف کچھ نہیں ملا تو توشخانہ نکال لائے شریف خاندان نے جاتی عمرہ میں سائکاری خرچ سے ستہ کروڑ کی دوائے بنوائی دوہزار اٹھارہ میں توشخانہ سے خریداری پندرہ فیصد پر ہوتی تھی ہمارے دور میں پچاس فیصد پر کی گئی نئی حکومت زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے ہے فضل زیمان رات کے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل زیمان نے نئی مخلوت حکومت کے حوالے سے کہا ہے کہ جو نئی حکومت بنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود اور موقف ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر انٹلیکشن چاہیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتخابی نظام میں خامیہ ہیں تو جو ناغذر ہو وہ انتخابی اصلحات کر لیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں مسئلہت کی بھی حد ہوتی ہے غیر ضروری التوار شاید جیو آئیف کا موقف نہ ہو اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والوں نے توشخانہ کی تفصیلات چھپا دی شریر رحمان نائٹ صدر پیپلسپارٹی و سینیٹر شریر رحمان نے توشخانہ معاملے پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ سال تحریف کی تفصیلات دینے سے حکومت نے صاف انکار کر دیا پی ٹی آئی حکومت نے کہا کہ ریکارڈ دینے سے متعلقہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان ہوگا آپ کو توشخانہ کی تفصیلات ظہر کرتے وقت پاکستان کی عالمی ممالک سے تعلقات یاد آئے کرسی بچانے کے لیے آپ نے جلسے میں خط لہرائیا اس وقت پاکستان کے مفاد عالمی ممالک سے تعلقات کے بارے میں زرہ سبھی نئی سوچا شیری رحمان کا کہنا تھا کہ شفافیت سے بھاگنے کے لیے آپ نے اوفیشل سیکیٹریٹ ایکٹ کا سہارہ لیا مسئلہ قانون کے مطابق تحریف خریدنا نہیں تفصیلات چھپانا اور تحریف کو بیچنا ہے آپ نے کوڑیوں کے دام پر قیمتی تحریف خریدے اور منافع حاصل کیا جس وقت آپ تحریف بیچ رہے تھے اس وقت تفصیلات پوچھنے والوں کو آپ ملک دشمن قرار دے رہے تھے تو شکانہ تحریف کی تفصیلات چھپانے سے حقیقت نہیں چھپ سکی فلوک نیوز اسٹوڈیو سے نہیں مزید قبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیٹ نائنٹی ٹو نیوز